اسلام علیکم بہت سے پاکستانیوں کی طرح میں بھی آج کل اشوبے چشم یا اکیوٹ وائلل کنجکٹوائٹس اسے کہہ سکتے ہیں اس کا شکار ہوں کچھ مسکنسپشنز بڑی آج کل پریولنٹ ہیں سوسائیٹی میں میڈیا پہ ترہ ترہ کے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں نئی نئی ٹریٹمنٹس بتا رہے ہیں تو یہ ارز کر دوں کہ یہ چھوٹ کی بیماری ضرور ہے لیکن یہ کسی کو ہاتھ لگانے سے یا کسی کے قریب بیٹھ رہے ہیں بات کرنا یا چھینک مارنے سے نہیں پھیلتی بلکہ یہ بیماری آنکھوں سے جو مادہ یا رتوبت خارج ہو رہی ہے جب وہ کسی دوسرے کی آنکھ تک پہنچے گا تو اس صورت میں پھیلے گی اور وہ کس طرح سے پہنچے گا کہ اگر آپ تولیا استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا بندہ کر لے یا جو آپ جس پلو پہ سو رہے ہیں یا جس طرح اپنے آنکھیں صاف کر کے کہیں پہ ہاتھ رکھے ہیں یا کسی سے ہاتھ میں لائے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں صاف کر لیتے ہیں تو یہ بیماری ان تک پہنچے گی دوسری اہم بات یہ سیلف لیمٹنگ ڈیز ہے خدا دا واسطہ جہے یہ چھے سے سات دن میں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی صرف ایک الرجی ہے جس طرح پہاڑ بناو ہے ایک طرح طرح کہ آپ کو جو آنکھوں کے ڈراؤپس بتائے جا رہے ہیں کئی عظیم الشان حکماء جو ہیں اور کئی بڑے بڑے عظیم جو ہیں مغالج جو ہیں وہ دنیا میں وکو پذیر ہو گئے ہیں اس خطرناک بیماری پہ یہ کوئی بیماری پہلی دفعہ انسانیت میں نہیں آئی یہ وبا آتی رہتی ہے ہاں ابھی کافی سال کے بعد آئی ہے پھیلتی بڑی تیزی سے ہے لیکن this is a self limiting disease سات دن میں یہ ختم ہو جاتی ہے برائے مربانی اونٹ پٹان قسم کے آنکھوں کے اپنے جو ہیں یہ ڈراؤپس استعمال کر کر کے اپنے آپ کے آنکھوں کی پچیدہ بیماریوں میں مبتلا نہ کریں اس سے گلاکوما ہو سکتا ہے جو کہ acute emergency ہے اس کے آپ کے جو غیر ضروری آپ steroid آنکھوں میں استعمال کر رہے ہیں اس سے موتیاں اتر سکتا ہے لہذا برائے مربانی سمپل رہیں صرف الرجی کی دوائی استعمال کریں نارمل سالین ڈراؤپس لیں یا اپنی کسی بھی قریبی مولج جو آفتلمولوجسٹ ہے آنکھ کا سپیشلسٹ ہے اس سے رجوع کریں اس سے مشورہ کر لیں تیسری بات ہے یہ جو میں نے glasses لگائی ہوئی ہے یہ glasses اس لیے میں نے نہیں لگائی ہوئی کہ مطلب ان آنکھوں سے کوئی سورک رنگ کی شوائیں نکلتی ہیں اور وہ سامنے والے بندے پر پڑتی ہیں اور وہ شکار ہو جاتا ہے اشوبے چشم کا لہذا مجھے glasses پہن کے اس کو روکنا ہے issue یہ ہوتا ہے کہ یہ sensitive ہوئی ہوتی ہیں آنکھیں زیادہ روشنی سے تو glasses لگانے کا basic مقصد یہ ہوتا ہے اور ایک اس کی reason cosmetic بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے انسان کے چہرے پر ایک آنکھیں ہیں ان کی حییت ان کی ایک overall ان کا ایک structure change ہوا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا feel کرتا ہے کہ لوگوں میں odd one out ہوں گا لہذا یہ بیماری بہت خطرناک نہیں ہے احتیاط ضرور کرنی چاہیے اس کی خارش بہت ہے اس سے irritation ہے آنکھیں سوچ سکتی ہیں آنکھیں temporary بند ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ہو کے panic میں آکے اونٹ پٹان قسم کی عدویات استعمال primary بنی نہ کریں اتنی difficult issue نہیں ہے دوسرا سات دن میں یہ خود بہت ختم ہونے والی بیماری ہے پھلاو کو بڑی آسانی سے بڑے آرام سے رکا جا سکتا ہے کوئی آپ کو کسی علیدہ محلے میں یا قبرستان میں جا کر رہائش پذیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس بیماری کو as a وبaa ایک simple وبaa لیں government level پر اس کے سلسلے میں جائیں وہ آپ کو instructions آ رہی ہیں اور اس کا آپ local level پر گھر میں آپ احتیاطی تدابیر کر سکتی ہیں عدویات کے سلسلے میں آفتلمالوجسٹ کے مشورے کے بغیر دوائی استعمال نہ کریں وہ شکریہ